ڈیلیٹ کے سامنے کیا کون سے ڈاکومنٹ جرود پڑیں گے کون سے نہیں جرود پڑیں گے تو آپ کے سماسے کا پوری طریقے سے سمہدھان میں نے اس ویڈیو میں اپنے کیا ہے اس کو کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جن بھی لوگوں نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے اور جو ڈیلیٹ کے اسپائرنٹس ہیں وہ جرود چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو اس سے جرور گائیڈنس ملے گی ہیل ملے گی اور اگر ایسا ملتا ہے تو ویڈیو کو جہدہ جہدہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کے جو بھی ریکارمنٹ ہو ویڈیو میں پوچھیں تو اب جیسے کہ آپ کو سکن پر دکھائی پڑھو کہ کب ڈاکومنٹ کی جرود پڑے گی اور کیا ہوگی تو پہلا بتا دو اس بار جو پروسس پورا آن لائن ہے آپ کو پتا ہونا چاہی جب بھی کوئی چیز آن لائن ہوتی ہے تو آن لائن کے سامنے میں ہم کو ڈاکومنٹ کی جرود نہیں پڑتی لیکن جیسے آپ کو پتا اگر بیڈ میں کاؤنسلنگ ہوتی تو آن لائن کاؤنسلنگ ہونے سے پہلے ایک بار ڈاکومنٹ کا ویریفیکیشن ہوتا ہے اور ویریفیکیشن ہونے کے ساتھ آپ کو پاسورڈ دیا جاتا ہے اس پاسورڈ کی ہیلپ سے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کالیج کو لاغ کرتے ہو تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس بار بھی بی ٹی سی میں ایسا ہونا چاہیے پرانے رول میں بتا دوں کہ پرانے رول میں جب ڈسٹرک لاغ کرائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ڈائٹ میں ڈاکومنٹ کا ویریفیکیشن ایک بار ہوتا ہے اور ایک پاسورڈ دیا جاتا تھا یہ پروسس پرانے رول میں تھا اب نئے رول میں کس طریقے سے کیا ہو آپ کی کاؤنسلنگ کرائیں گے یہ آگے ہم دیکھیں گے لیکن اتنے امید ہے کہ کاؤنسلنگ میں دس جلے لاغ کرنے سے پہلے وہ ایک کٹاف نکالیں گے اس کٹاف میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کے ڈاکومنٹ کا ویریفیکیشن ایک بار جرور ہونا چاہیے ڈائٹ میں اور اس کے آدھار پر ان کو پاسورڈ دیا جانا چاہیے دن پھر اس کے ایک آرڈنگ آپ کے جو ہیں وہ کالیج لاغ ہونے چاہیے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس سلائیڈ پر اور دیکھتے ہیں آخر کاؤن کاؤنسل ڈاکومنٹ کی ہم کو جو ہے وہ ان فیوچر میں نیڈ پڑے گی دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ جیسا کہ آپ سبھی کو اسکرین پہ کچھ ڈاکومنٹس لکھے دیکھائی پڑ رہا ہوں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ کی جو ایڈکیشنل جو ایکیڈمیک ہے سب سے پہلے آپ کو ٹین کا مارک سیٹ سارٹیفیکٹ کی نیڈ ہوگی اس کے علاوہ ٹویلز کے مارک سیٹ اور سارٹیفیکٹ کی نیڈ ہوگی دین آپ کو نیڈ ہوگا اپنا گریجیشن جنہوں نے بھی انجیننگ کیا ہے ان کے لئے سارے سمسٹر کے مارک سیٹ ان کے ہینڈ میں ہونی چاہیے اور مارک سیٹ کے ساتھ میں آپ کا ڈگری اور پرویزنل ہونا چاہیے کافی سارے لوگ ایسے کہیں گے کہ سر ہمارے ہی جو ہیں مارک سیٹ میں وہ پرسنٹیج کا گریڈ میں کنورٹ کرنے کا یہ جو بھی دکت ہو آپ دھیانہ کیے گا آپ نے جو بھی اپنی ڈیلیٹ کے فورم میں بھرا ہے وہ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر وہ پروف آپ کاؤنسلنگ کے سامنے یا ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے سامنے میں پرستت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو کاؤنسلنگ میں سکول لاک نہیں کرنے دیا جائے گے اس لئے آپ نے جو بھی آنکڑا بھرا ہے جو بھی ڈیزٹ بھرا ہے وہ ہی ڈیزٹ آپ کے سرٹیفیکٹ پہ ہونا چاہیے اس بات کو کان کھول کے آپ سبھی لوگ سن لیجئے گا پہلے ہی اس لئے سارے ڈاکیومنٹ پہلے سے ریڈی کیجئے ہائی سکول انٹر اور گریجیشن گریجیشن میں آپ کے پاس ڈگریو پروفیزنل دونوں دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے جائے سی بات ہے اگر نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ دکت تو جرور ہوگی لیکن اس سمئے آپ کیا کروگے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ میں کمی ہوتا ہے تو آپ کیا کروگے یہ میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کیایے کمنٹ کیجئے آپ کو نیکس ویڈیو ترند ملے گا لیکن امید رکھیں کہ آپ اپنے سارے ڈاکیومنٹ ریڈی کر لیجئے ڈگری کیسے بنتا ہے پرویزنل کیسے بنتا ہے آپ یہ سب کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے فرنس تو یہ تھا آپ کا ہائی سکول انٹر اور گریجیسن سے ریلیٹڈ چیز ہے اب اگلی ڈاکیومنٹ کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک نئی سلائٹس آپ کے سامنے آ رہی ہے اب تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے اکیڈمیک ڈاکیومنٹ ہو گئے تھے اکیڈمیک ڈاکیومنٹ کے بعد آپ کچھ ریزرویشنس والے جو ڈاکیومنٹ سے وہ دیکھنے جیسے کہ ڈو میسائل سارٹیفکٹ ڈو میسائل سارٹیفکٹ ہونا بہت جروری اگر نہیں ہوگا تو آپ کو کاؤنسلنگ کے ٹائم پر جرور دکھت ہوگی یعنی جب آپ کا ڈاکیومنٹ کا ویریفیکیشن ہوگا اس کے علاوہ جو لوگ OBC اور SC سے ہیں ان کے لیے کاش سارٹیفکٹ جروری ہے اگر آپ کاش سارٹیفکٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کو جنرل کوٹے میں جو ہے وہ انسرٹ کر دیا جائے گا تھرڈ ہونے سب سے جوری چیز ہے وہ سب سے جوری تو نہیں کہہ سکتے انکم سارٹیفکٹ اگر آپ کے پاس ہے تو سو فارگوٹ اگر نہیں ہے تو بھی کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ انکم سارٹیفکٹ کی کوئی خاص نیڈ نہیں ہوتی ہے کاؤنسلنگٹ ہے میں نے اس سلائٹس میں لکھ دیا لیکن اس کے خاص نیڈ نہیں ہے لیکن ڈو میسائل اور کاش سارٹیفکٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے جرور ہونے چاہیے اب فرنڈ چلتے ہیں نئی سلائٹ پہ اور دیکھتے ہیں نئی سلائٹس پہ کن کن ڈاکومنٹس کا جو ہے وہ ذکر آگے دیا گیا ہے فرنڈ جیسا کہ آپ سب کو اپنی سکرین پر ایک ایمیج دکھائی فردوس میں کچھ ڈاکومنٹ لکھیں تو میں جب ان کے بارے میں بتا دوں ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہائی سکول انٹرمیڈیٹ گریجیشن اس کے بعد ڈو میسائل انکم اور کاش سارٹیفکٹ اتنی چیزیں تو آپ نے دیکھ لیں ان کے علاوہ بھی کچھ اور چیز جرورت ہوتی جیسے کہ ہم کو چاہیے وہ کاریکٹر سارٹیفکٹ کاریکٹر سارٹیفکٹ ہم کو دو چاہیے ہوں گے پہلا جو کاریکٹر سارٹیفکٹ ہوگا وہ اس سنسطح سے بنے گا جہاں سے اپنے لاسٹ میں گریجیشن پاس آؤٹ کی ہے آپ نے جس بھی کالر اس کے علاوہ ایک اور کاریکٹر سارٹیفکٹ بنے گا جو بھی آپ کا یہاں پہ لگتا ہو آپ اس سے اس کاریکٹر سارٹیفکٹ کو جو ہیں وہ بنوا سکتے ہیں تو دھان نکھے گا دو پرسن کے کاریکٹر سارٹیفکٹ کی نیڈ ہوتی ہے یہ مت کیجے گا کہ ایک ہی پرسن کے آپ دو سارٹیفکٹ بنو لوں الگ الگ پرسن کے دو سارٹیفکٹ کی نیڈ آپ کو پڑے گی ٹھیک ہے یہ کاریکٹر سارٹیفکٹ بنوانے کے بعد جو اگلی چیز آتی وہ آتی ہے اپکی آئی ڈ آئی ڈ میں آپ کا آدھار کار پین کار یا ڈی یا پاسپورٹ جو بھی ہو آپ کو اس آدھار کی ضرورت پڑے گی ملہ آپ کو اس آئی ڈ کی ضرورت پڑے گی اس آئی ڈ کے بعد جو آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ہوتا ہے ہیلس سارٹیفکٹ میں بتا دوں ہیلس سارٹیفکٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے ایٹ لاسٹ میں دیکھا جاتا ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے آپ جہاں مت بنوائیے گا اسے آپ مت بنوائیے گا جب آپ ایڈمیشن فائنل ہو جائے تاب آپ ہیلس سارٹیفکٹ کو تیار کروائیے گا جو کی جو آپ کا جل اچھے کی سالے جو ہوتا ہے وہاں سے بنتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے اس کو مت بنوائیے گا نہیں مانا جائے گا اس کے بعد نوٹری لگتی ہے نوٹریوں کی سنکیہ تقریب اندو ہوتی ہے تقریب ان دو میٹر ہوتے ہیں ان دونوں میٹر کو آپ کو دھدس روپے کی نوٹری پر بنوانا ہوتا ہے جو کی اوریجنل آپ کو جو ہوتے ہیں وہ جمع کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دو لفافے بھی دینے پڑتے ہیں وائٹ کلر کے جو کی ہوتے ہیں ان پر آپ کے ٹکٹ لگتے ہیں پچھس پچھس روپے کے اور وہ سیلف ایڈریس جس میں آپ کا سیلف ایڈریس جو ہے وہ وہ لکھا ہونا چاہیے تو فرنٹ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم کو اتنے سارے ڈاکومنٹس جو ہوتی ہیں وہ نیڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ ایک چیز اور دھین رکھے گا کہ آپ کو جو ہے وہ سارے ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں میں آپ کو ایک نیکسٹ سلائٹ دکھاتا ہوں اور پھر نیکسٹ سلائٹ سے کچھ بتاتا ہوں کہ کیا بھی کوئی چیز بات پڑتا ہے فرنٹ جیسے کی نئی سلائٹ آپ سبھی کے سامنے آ رہے ہوگی اس میں سب سے پہلے بات تو یہ لے گئے آپ کو فوٹو کاپی جتنے میں نے ڈاکومنٹس بتایا ہیں اوریجنل میں ان سبھی کی آپ کو دو دو فوٹو کاپی جو ہوگی وہ نیڈ پڑے گی اس کے علاوہ ان دونوں فوٹو کاپی اس کے ساتھ میں دو آپ کو لیفافے چاہیے ہوں گی جن پہ آپ کا ایڈرس لکھا ہونا چاہیے پچیس روپے کے ڈاک ٹکٹ لگے ہونے چاہیے اتنی ساری چیزوں جو آپ کی نیڈ پڑیں گی اب میں آپ کو بتا دوں جو آپ کے مین مین موٹے موٹے ڈاکومنٹ ہے وہ آپ تیار کروا لیجئے ٹھیک ہے جیسے کی ہائی سکول انٹیرو گریجویشن کا اگر آپ پاس اپنا ڈگریو پرویزنل نہیں ہے تو پلیس ڈگریو پرویزنل اب ہی بنوالی جئے گا لاشٹ ٹائم مت دوڑیے گا ورنہ آپ کو بہت دکت ہوگی اس کے علاوہ آپ کا جو ڈومی سائل اور کاسٹ جو سارٹیفیکٹ ہے وہ ڈی لیڈ کی نوٹیفیکیشن کے پہلے کا بنا ہونا چاہیے اگر آپ ڈی لیڈ کی نوٹیفیکیشن کا بات کا لگاتے ہیں یا آپ سوچ لے لائیہ میں آج بنوالو کر لگا دوں میں نے ساگر سر کا ویڈیو دیکھ دیا تو آپ کے کاؤنسلنگ ٹائم پر نہیں مانا جائے گا اس لئے دہا نکے گا ڈی لیڈ کے نوٹیفیکیشن کے آنے سے پہلے کے آپ کے ڈاکومنٹ یہ ریڈی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فردہ اگر آپ کے کوئی ریکائرمنٹ ہو تو آپ ویڈیو کے کامنٹس باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے ساری ریکائرمنٹ بتاؤں گا اور جو سب سے بڑا کوشن ہے اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ ادھورہ ہے تو میری کاؤنسلنگ ہوگی کی نہیں ہوگی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی اگر آپ کو اس پرشن کا جواب چاہیے تو کمنٹ باکس میں جائیے گا نیا ویڈیو اسی ٹاپک پہ بہت جلد آپ کو ملے گا ہم ملتا ہے نیکس ویڈیو میں دھانے رکھئے اگر آپ ویڈیو پسند آتا ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میں نیا سے نیا ویڈیو آپ کو ڈیلیٹ کے میٹر ایشیوز پہ دیتا رہا ہوں تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں تب تک کے لئے ٹا 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 میں بینٹ سے یو ٹو اللہ آپ یو گائز بائی